اور کراچی کینٹ اسٹیشن پر مسافروں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اسی والے سے بات کریں گے راف ناز راف ناز آگاہ کیجئے گا جب بلکل گزشتہ شب سکھر ڈیویجن کے مقام پر کراچی ایکسپریس حادثے کا شکار ہوئی تھی ابتدائی معلومات کے مطابق پچیس سے زائد افراد زخمی ہیں ایک خاتون جاباک ہوئی اس حادثے کے اندر نو بگیاں جو ہے وہ الٹی ہو گئی تھی تو ہمارے ساتھ حسان موجود ہیں جن کے مامو اس ٹرین کے اندر سوار تھے یہ بتائیں کب ان سے رابطہ ہو پایا اور کب اطلاع ملی کہ یہ ٹرین حادثے کا شکار ہو گئی ہے ہمارے گناہ رات کو ایک بجے فون گئے کہ بولنے کہ میں ڈبے کے اندر ہوں سات نمبروں کا ڈبہ تھا وہ گلے مجھے سانس نہیں آری بہت زیادہ وہاں پر جو نہ گھٹھن ہو گئی تھی تو اس کے بعد ان کو کسی بھی طریقے سے ایک سے ڈیر گھنٹے بعد کہہ رہے ہیں مجھے باہر نکالا گیا ہے اس کے بعد ان کو جو نہ ہوش نہیں تھا بھی ہوش ہو گئے پھر ان سے ہمارا رابطہ رات کو دوبارہ تین بجے ہوا جب ان کو اس کا روڑی گئے ہیں وہ کسی طریقے سے مدد اپنے آپ کے تحت وہ کوئی امدازی ٹیم کہہ رہے ہیں دو دھائی گھنٹے تک کوئی نہیں آیا ہے وہاں پر اور رات کو انکوائریوں پر فون کر رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں کوئی حادثہ نہیں ہوا اتنے تو بے خبر ہیں یہ لوگ ان کو یہ خبر نہیں تھی کہ ٹرین کا حادثہ ہو گیا یہ لوگ سور ہیں سارے کیا کہیں گے یہ ہر بار اسی طرح حادثہ ہوتا ہے کچھ نہیں ہوتا ہے کوئی انکوائری نہیں ہوتی ہے کوئی ایکشن نہیں لیا جاتا ہر بار یہ اسی وجہ سے ہوتا ہے یہ ٹرین نے ہمارے پاکستان بننے سے پہلے کی ٹرین کی پٹنیاں بیچیں ہیں جتنے ہمارے دونوں سیاست دانا ہیں دونوں نے کھایا ہے اس ملک کو کچھ ملک پہ نہیں لگایا کسی نے بھی ٹھیک ہے راو افنان بہت شکریہ آپ سورت آگاہ کر رہے تھے کراچی ایکسپریس سکھر کے قریب حادثے کا شکار اس وقت لاہور اسٹیشن پر کیا صورتحال ہے اور ٹرین کتنی لیٹ ہے یہ صورتحال ہمارے نمائن دے تابش بٹھ ہمیں بتائیں گے تابش بتائیے گا کیا صورتحال ہے اس وقت دیکھیں کراچی ایکسپریس کے حادثے کا پیش آنے کے بعد جو ہے امدادی کاروائییں شروع کر دی ہیں ذرائع کا یہ کہنا ہے کراچی ایکسپریس جو ہے اپنے روڈ پر جو ہے وہ جا رہی ہے اس وقت میں لاہور اسٹیشن پر موجود ہوں جہاں پر پیاروں اپنے پیاروں کو لینے کے لیے جو ہیں یہاں پر لوگ موجود ہیں لیکن ان کا یہ کہنا ہے کہ دس بج کے بیس منٹ کا ایکسپیکٹی ٹائم تھا لیکن ابھی جو ہے بارہ مجھے کا ٹائم ہو گیا لیکن یہاں پر ابھی تک جو ہے ٹرین نہیں آئی ٹرینوں کا شیڈول جو ہے اکثر ہی جو ہے یہاں پر متاثر رہتا ہے ہمارے صرف کچھ مسافر موجود ہے ان سے بات کرتے ہیں کچھ اپنے پیاروں کو لینے آئے ہیں اچھا سر بتائیے کہ کہاں سے آپ آئے ہیں اور آپ کے جو پیارے ہیں وہ کس شہر سے آ رہے ہیں اور کتنی لیڈا ٹرین جی ہم کراچی سے آ رہے ہیں ہمارے ریلیٹیفز جن کو ہم ریسیف کرنے آئے ہیں اور پارک بزنس ٹرین ہے جس کا جو ایکسپیکٹڈ ٹائم تھا آنے کا وہ دس بچ کے بیس منٹ تھا لیکن اب یہاں پر آ کے جو اپ ڈیٹ ملی ہے وہ یہ ہے کہ ساڑھے گیارہ مجھے ٹرین آ رہی ہے تقریباً ایک گھنٹہ دس منٹ یا اس سے زیادہ بھی لیٹ ہو سکتی ہے کچھ کہہ نہیں سکتے تو ابھی آئے وے کافی ٹائم ہو گیا ایک گھنٹے سے زیادہ ہو گیا تو باقی لائف کی جو مصروفیت ہے وہ ساری اگنور کر کے اب لانا تو ہے ہی تو لے کر آئے ہیں لینے آئے ہیں تو بتائیے گا آپ کہاں پہ جا رہے ہیں کسی کو لینے کے لیے آئے ہیں اور کیا سمجھتے ہیں کہ ریلیوے کے نظام کو مزید بہتر ہونا چاہیے یا اس میں بہتری پہلے سی ہوئی ہے جی اسلام علیکم سلام میں سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا میں نے جانا ہے ہیدر آباد